اعتمام کریں اور دیکھ لو ایسا حافظ دیکھ لو ایسا حافظ جو کہ وہ کچھ پڑے تو آپ کو پتہ بھی چلے ذالک الکتاب لا رئی وفی هودا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون صنات ومیما رزقنا وینفقون کچھ تو پتہ چلے کچھ تو پتہ چلے ایسا بلوچ ایسا پتھان ایسا سندی ایسا مہاجر حافظ منتخب نہ کرو اس حافظ پہ بھی لانتیں برستی ہیں پیچھے پڑنے والے بھی اسی طرح تم اس طرح رب کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہو تو میں کہا منظور حمد والدین ایک محمد والدین ایک محمد والدین حاجی جمعہ خان اس طرح اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ مولی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کہا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آگیا کہ میں نے کیا کہا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا کہ میں نے کتنی خبریں سنائیں میں انگل قوم کی تاریخ آپ کو بتا دی لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مزاق ہے سالم قسم کے بعض بڑے اور تلاش کرتے یہ ہمارے بلوچ لوگ اور پتھان لوگ کہتے ہیں واجہ حافظ یہ نہیں ایف سولہ ہے مجھا حافظ صاحب نے عشر حافظ گشک نبی اس کو حافظ نہ کہو یہ مزنی ایف سولہ ہے وہ بھی بے غیرت تھے اور پیچھے پڑنے والے بھی بدبخت تھے وہ بھی پرلے درجے کا پتہ نہیں اس نے کس مدرسے میں پڑا اس کے ساتھ دکھے سے منخوس ہوں گے وہ قسمِ غیرتکاری نے اس کو پڑھایا اتنا قرآن کے ساتھ مزاق تو نہ پڑھو نہ ضرورت کیا ہے میں خود بھی نالائک ہوں لیکن سلیم اللہ چلا گیا سلیم اللہ چلا گیا میں تیز پڑھتا تھا سبحان اللہ میں نے تیز سال نماز پڑھائی تیز پڑھتا تھا بلاتے تھے مجھے کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے انسان بن کر کے پڑھاؤ نہیں تو دفع ہو جاؤ آج سلیم اللہ نہیں رہا آج سلیم اللہ بھی نہیں رہا جو لوگ قرآن پڑھتے تھے سلیم اللہ جھومتا تھا روتا تھا آج مولانا بن نوری نہیں رہا آج وہ قرآن سننے والے لوگ نہیں رہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی نہیں رہے جو ٹھیر ٹھیر کر کے قرآن پڑھتے تھے تو میرا نبی بھی روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنسو بھی آتے تھے جو شاگر ٹھیر ٹھیر کر کے جو آپ کو قرآن سناتے تھے میرے نبی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح اس طریقہ پر آنسو آ رہے ہیں اس قسم کا حافظ نہیں دفع کر دو اس کو بلکل یہ مزاق ہے بلکل یہ مزاق ہے